دوستو ہرپیز کو لے کے بہت سے لوگوں کے مند میں بہت سے الگ الگ سوال ہوتے ہیں جیسے کہ یہ کتنا خطرنات ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور کتنے پرکار ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے نا کہ اس کا جو فیلنا ہے وہ اچائی سے بھی خطرنات ہے وہ آگے بات کریں ہم لوگ ٹھیک ہے کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے کیونکہ الوپیتھیک سائنس نے تو بول دیا بھائی صاحب ہمارے پاس علاج نہیں ہے اس کا تو کونسی پیتھی میں اس کا علاج ہو سکتا ہے یا پھر اس کا علاج ہو بھی سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں سب کچھ اس بارے میں بات کرنے والے ہیں تو بنے رہی ویڈیو کے انتصاق سمسکار دوستو میں ہوں ڈاکمانی سرم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنا یوٹیوب چینل آئرودہ دوستو سب سے بل بات کرتے ہیں ہرپیز کیا ہے تو یہ ایک وائرس ہے جو کی ہرپیز سمپلیکس وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے ٹھیک ہے اپنا اپنا ایک وائرس ہے ٹھیک ہے ابھی اس کے لیے جانچ کیا کروا سکتے ہیں وہ ہوتی ہے HSV ٹھیک ہے HSV کی جانچ ہوتی ہے جو کیا آپ کروا سکتے ہو ابھی بات کرتے ہیں کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے دوستو ہرپیز جو ہوتا ہے دو ٹائپ کا ہوتا ہے HSV1 اور HSV2 ٹھیک ہے HSV1 جو ہوتا ہے وہ اورال ہرپیز کہہ سکتے ہیں اس کو کیونکہ یہ بیسیکلی آپ کو مک کے آس پاس جو یا تو باڈی کی آدھار سکین کے اوپر سے یا پھر آپ کا جو اورال ایریا ہے مو کا ایریا ہے وہاں پہ اس کا سنکرمن زیادہ ہوتا ہے یا وہاں سے اس کا ٹرانسفیزن ہوتا ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے آپ کو کس کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ اگر سیم کپڑے یوز کر رہے ہو تو بھی ہو سکتا اگر آپ نے پیشنٹ جو ہرپیز اورال ہرپیز سنکرمنت ہے اس پیشنٹ کے جو توالیا وغیر ایریا دنیا ہو تو بھی ہو سکتا آپ کو اس کا ٹوائلٹ سنکر ہو تو بھی ہو سکتا اپکو ٹھیک ہے اس کے ساتھ سو گئے تو بھی ہونے کے چانصے جو ہوتے ہیں تو اس میں بلڑ کا کونٹیکٹ آنے کے چشد نہیں ہے اگر آپ نے کس بھی کیا تو ہو سکتا ہے اورال سیکس کیا تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ہوتا ہے جنائٹال ہرپیز جو کہ آپ کو انپروٹیکٹڈ سیکس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر اگر آپ انل سیکس کرتے ہو تو ہو سکتا ہے ویجائنل سیکس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور اگر آپ کو یا اگر جس پیشنٹ کو ہرپیج ہے جینائٹل ہرپیج ہے اس کے ساتھ اورل سیکس کیا ہے تو بھی آپ کو ہو سکتا ہے ابھی کیا ہوتا ہے نا کہ اس بیماری کے اندر لکسن کیا آتے ہیں تو جو لکسن ہے یا شمٹمز کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو بیسکلی موہ کے اندر ہو یا جو جینائٹل آرگنز ہو وہاں پہ آپ کو ففولیا گھاؤ جیسے ہو جاتے ہیں جن میں بہت زیادہ painful condition بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگوں میں pain نہیں بھی ہوتا ہے کیونکہ جو oral ہرپیج ہوتا ہے وہاں پہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ cold blister ہوتے ہیں باقی زیادہ تر اس کے اندر fever ہے اور وزن کم ہونا ہے بوک نہ لگنا ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب گھاؤ ہوتا ہے لوگ سوچے ہیں normal ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کئی بار ہرپیج کے بھی گھاؤ ہو سکتے ہیں اگر اس سے بچنا ہے تو سب سے بڑی چیز کا دھیان رکھیں ہیں کہ آپ جب بھی sex کریں condom کا use کریں اگر آپ کو سامنے والے patient میں کچھ بھی لکسن دکھ رہے ہو تو اس سے دور رہیں ہرپیج میں یہی ہے کیونکہ HIV میں ایک کپڑے use کر سکتے ہو ایک ساس ہو سکتے ہو پر ہرپیج میں نہیں سو سکتے آپ ٹھیک ہے تو اگر آپ کے partner وہ ہرپیج ہے تو اس سے دور رہیں کسن نہ کریں اگر اور موہ میں کوئی چھالا وگر ہے تو اس کو کسن نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ وہاں سے پھیلنے کے بہت زیادہ chances ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے تو یہ اس سے بچنے کا طریقہ ہے ابھی بات کریں کہ بھائی اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج ہو سکتا ہے اور یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے فیچر میں تو بات کریں سب سے پہلے خطرناک کی تو دوستوں ہرپیج کی وجہ سے مرنے والوں کی سنکھیا تو بہت کم ہے ٹھیک ہے نہ کہ برابر یہ ہے پر اس کی وجہ سے آپ کی زندگی نارکھ ہو سکتی ہے آپ کے جو پینفل گھاؤ ہو جاتے ہیں آپ نہ تو سیکس کر پاتے ہو اگر آپ کرو گے تو آ سامنے والے کو ٹرانسپر کر دو گے ماں سے بچے کے اندر بھی ہو سکتا ہے یہ اس لئے ڈاکٹر سے بات کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کو پانی بڑھ جاتا ہے جو گھاؤ ہوتے ہیں تو بہت ہی سمیل آتی ہے ایچنگ ہوتی ہے بہت ہی مطلب یہ مان لو کہ بہت خراب کنڈیشن ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کے بات کریں ٹریٹمنٹ کی الوپیز کی سائز میں سے تو ہاتھ کھڑ کر دیا ڈبلو اچہ نے ہاتھ کھڑ کر دیا بھائی صاحب ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے یہ لائپ لونگ کنڈیشن ہے ابھی بات کریں آئیرویز کی تو آئیرویز کے اندر اس کا بہت ہی بڑیہ علاج ہوتا ہے آپ اس کا پرماننٹ علاج کر سکتے ہو آئیرویز کے اندر باقی جن لوگوں کو سمٹمز آ رہے ہیں وہ نیم کا پانی اور ہلدی کا دودھ یوز کریں ایسا ہی سفلیس میں ہی بتایا اور ایسا ہی ہرپیز میں بتا رہوں کیونکہ دونوں میں یہ بہت ہی بڑیہ کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو اور باقی رہی بات ٹریٹمنٹ کی تو ٹریٹمنٹ سیلیٹڈ کوئی بھی جان کری چیئے تو آپ کال کر سکتے ہیں بہت ہی بڑیہ علاج ہوتا ہے اس کا ہو بھی سکتا ہے پوری ٹھیک طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے ہرپیز کیونکہ جان لے وہاں بیماری نہیں ہے بھائی آپ پر زندگی نہ رکھ کرنے والی بیماری ہے ٹھیک ہے تو اگر علاج سیلیٹڈ کوئی بھی جان کری چیئے تو کال کر لو نمبر دے رہا ہوں آپ کو کال کر سکتے ہیں پورا ترکیہ سیسکا علاج ہو سکتا ہے دوستوں باقی ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا تو میکشو لائک اور سبسکرائب کر دیں میں ملتا ہوں ایسی کسی انٹریسنگ جان کا ایک ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک لیے جائے